اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کا رسپی شیئر کرنے جارہی ہوا ہے ہنزا ہانڈی چکن تو اس کے لئے جو میں چیزیں چاہیے ہوں گے تقریباً ہاپ کٹوری کے قریب ہم لے لیں گے دہی میں نے تقریباً ہاپ کٹوری دہی ڈال دیئے یہاں پہ اور ساتھ ہی میں اس میں اٹھ کر دیں گے تکہ مسالہ میں نیشنل کا کر دیں گے آپ کوئی سا بھی کر سکتے ہیں دو ٹیبل سپون بھر کے ایک ٹیبل سپون ایٹ کر دیں گے لسن ادھر کا پیسٹ اب ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے ایک گھنٹے کے لئے فیج میں رکھ دیں گے میرینیٹ ہونے کے لئے بہت ہی زبردہ سو یونیک سی چکن ریسپی ہے جب تک یہ میرینیٹ ہوگا ہم اس کا سیکنڈ سٹیپ جب وہ ریڈی کر لیں گے اب میں اس کو رکھ دوں گی ایک گھنٹے کے لئے ٹائم کم ہو تو آپ آدھا گھنٹہ بھی رکھ سکتے ہیں چار میڈیم سائز کے ٹیمارٹر دو ہلی مرچے ان کو کر لیں گرینڈ اگر آپ کے پاس لار سائز کے ٹیمارٹر ہیں تو آپ تین بھی یوز کر سکتے ہیں چکن میرا تقریباً ایک کلو ہے ایک کلو سے تھوڑا سا زیادہ ہے یہ دیکھیں جس چیزیں میں نے ساری کارٹن پھوڑا سا پانی ڈالوں گے اور اس کو گرینڈ کر لوں گی ہاپ کپ کے قریب پانی ہے اس کو گرینڈ کر لیں گرینڈ جو ڈرائی مسائلس میں جائیں گے وہ ٹیبر سپون پھسا دھنیا ہاپ ٹی سپون پھوڑی مرچے ہاپ ٹی سپون پھسا گرم مسائلہ ہاپ ٹی سپون حدی ہے ون ٹی سپون زیرا پورڈر ون ٹیبر سپون دارپسی میرچ ون ٹی سپون کشون پھوڑی اور ون ٹی سپون نمک ایٹ کروں گی اس کے اندر نمک تیز کے کارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں ہایری نیڈ کیا تھا ہم نے دیکچی THEY اچھوڑا سا پہلے ڈیسی asks ہاپ ٹیسے ڈری ایٹ کروں گی میرینیڈ چیگن مینم پھنا کریں گے پھر ہیں کٹیپ راس میں پیاس کشون ہو گی پڑھا پہ Wiran اس سے پیاسگی کریںша دالے دہی پرانیٹ کو پیشمیری ریچ کشمیری ایسے پرانیٹی دہی ملک ہے سات منٹ ہو گیا لیکن چیکن و دہی پانی بھی گیا اوپر اپنا پانی کیا آئیت میں آپ کے طریقے میں دبکل اپنا پانی ہی پانی تک تک چیکن اور دہی کا پانی ہی کو کچھ سے دھائی ٹھوڑا سی چھوڑ دیا چی مکلتا ہی ٹھوڑے نمی ملک میں نام سکر لپے بھی گیا دے نمی جنس مساری کشمیری ریچ بات نہیں ہی ایسی ملچ 7500 درمیٹ ہوگی 1 تی اسپون زیرہ پورڈ 1 تی اسپون گرم مصالہ 1 تی اسپون ریڈ چلی فلکس 1 تی اسپون نمک 1 تی اسپون نمک اے کوری ہمکام جائرہ کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست بہت ہی چکن ہمزہ ہانڈی بن کے ریڈیو ہو رہی ہے پانی آرمزت پرائی ہو چکا ہے اب نیکس ٹیپ ہے پیسٹ میں پانچ سے ساتھ میں پانچ سے ساتھ میں اچھے کوک کریں گے اس کے بعد ڈرائی مسالے بتائے تھے وہ اس میں ایڈ کرتے گے پیسٹ میں پانچ سے ساتھ میں پانچ سے ساتھ میں ہوں چکے ہیں اس کے بعد ڈرائی مسالے بتائے تھے وہ سب اس میں ایڈ کر دوں گی اس سارے مسالے کو اچھے سے اس کو مکس کریں گے اب فلیم جو ہے میڈین پر لو کر دیں گے تاکہ چکن بھی گلجے اور اس کا پانی بھی اچھے سے ڈرائی ہو جائے چکے اب میں اس کو لو فلیم پر تقریبا دس منٹ فرید چھوڑ دوں گے ماشاء اللہ اپلیم تھوڑا سا ہائی کر کے اس کی دھنائی بس کروں گی بہتی پیاری سی خوشبو آ رہی ہے ضرور پرائی کیجئے گا یونیک سی اور زبردست سی ریسپی ہے اگر اس انسان چینج بنائے تو پھر ٹیسٹ کا پتا چلتا رہتا ہے ٹیسٹ تھوڑے چینج ہوتے رہتے ہیں ڈیفرنٹ ریسپی سے چیزیں وہ ہوتی ہیں طریقہ بس ٹھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے تو ضرور پرائی کیجئے گا بہت ٹیسٹی بہت مزید آ رہے ہیں چلیں گے کٹنچ کی بنائی ذرا پانچ میٹ میڈیم فریم پر ہمائی ماشاء اللہ سے ہوتی کی ہے بہت زبردست کشبو آ رہی ہے اور درست اس کا لاس ٹیپ ہولو کریں گے اویل دیکھوں پر آ چکا ہے پانی تکریبا سارا ڈرائے ہو چکا ہے ہم نے اس کے پانی سے پانی میں یوز کیا جو اپنے مرینیٹ دہی کا اور دکھے کا پانی تھا باقی جو ٹیمارٹر ہری میچو کو گرینٹ کنے کی تھوڑا سا پانی ہاپ کفنی ہی ہے باقی اپنے ہی پانی میں اچھی بہت مزیدار سے اور زبردست کشبو آ رہی ہے ضرور پرائی کیجئے گا اب یہاں پر اینڈ میں ڈال دیں گے 2 سے 3 تیبل سپون ملائی اور تھوڑا سا ڈالیں گے حرہ دھنیا اور حریلکے ایڈ پر دنگی میں ہری اچھے تھوڑا سا ہارا دھنیا بہت ہی اچھے سے بھنائی کرنے کے بعد میں نے اس میں ایڈ کر دیا آدھا گلاس پانی چاہیں تو آپ بھنا ہوا بھی رکھ سکتے ہیں بسیکلی بھونی بھی بنتی ہے یہ ہانڈی لیٹنگ میں نے ہاف گلاس پانی ایڈ کیا یہ آپ کی چوائیس پر اگر آپ پڑھنا چاہیے تو پڑھ دیں مرنہ سکیپ کر دیں یہاں پہ ہم ایڈ کر دیں اس میں ملائی فریز ہوئی ہی تھی اس کو اس کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں یہ فائنل لک ہنزہ چکن ہانڈی کی یہ فائنل لک ہے بھی میں آپ کو ڈی شاوٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءالہ سے یہ اس کی ہے فائنل لک یہ ماشاءالہ سے ہے جی ہنزہ چکن ہانڈی کی فائنل لک اینڈ میں آپ نے دم جب دینا ہے دو منٹ کلاس میں تو آپ نے ایک شمرہ میں بیج نکال دی کیوکز میں کٹ کر دیں مرپیاز میرے پاس شمرہ میرچ نہیں تھی اس لئے میں نے ہری میرچ رکھ دیا آپ کے پاس ایک شمرہ میرچ ضرور اس میں اٹھ کیجئے گا کیوک شیپ میں دم پہ صرف دو منٹ پہ اللہ حافظ